بسم اللہ الرحمن الرحیم نیلے ریچ کو زیر کر کے جوبانی کو حاصل نہیں کیا پر اس منتاشنے جوزاد کا ترک ہے لمحوں کے اندر ریچ کو پچھاڑ کے رکھ دیا کیا یہ ترکوں کی منگولوں پر فوقیت نہیں ہے تائجود کے لوگ یہی خیال کریں گے کہ منگول خود تو جوبانی کو حاصل نہ کر سکے پر اس کام کیلئے ایک ترک کو میدان ملائے جو کامیاب رہا اس طرح ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے منگولوں پر ترکوں کو سرفراز کیا ہے یسوگائی نے چند ثانیوں تک غور سے اپنے بیٹے تموچن کی طرف دیکھا پھر اس نے کہا اے تموچن تو نادان اور احمق ہے اول تو ترک اور منگول میں کوئی فرق نہیں ہے اور پھر یہ بات بھی اپنے ذہن میں ڈال کر رکھنا کہ یہ کام میں نے کسی مقصد کے بغیر نہیں کیا اے تموچن تو جانتا ہے کہ برس ہا برس سے منگولوں اور تائجودوں کے درمین اداوت اور چپکلش چلی آ رہی ہے ان دنوں گو تائجود ہم سے دبے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے لیکن تمہیں یاد ہوگا اور تم نے اپنی ماں اور مجھ سے سن رکھا ہوگا کہ ماضی میں تائجود کئی بار منگولوں کو نقصان پہنچا چکے ہیں اور بعض مواقع ایسی بھی آئے کہ منگولوں کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا تھا میں نے منتاش کو دیکھتے ہی بانپ لیا تھا کہ وہ ایک زور آور اور جنگجو انسان ہے میں اس سے بہت کچھ کام لوگا وہ تائجودوں کے اندر میرے آدمی کے حیثیت سے کام کرے گا اور مجھے تائجودوں کے ہر اس ارادے سے آگاہ کرتا رہے گا جو وہ ہماری خلاف عمل میں لانے کی کوشش کریں گے تموچن نے اب گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا کیا منتاش ایسا کرنے پر رضا مند ہو جائے گا یہ سوگائی نے کہا تو دیکھتا رہے وہ ایسا کرنے پر رضا مند ہو جائے گا اور میرا کہان نہ ٹھالے گا تموچن نے خوشی اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے میرے باپ اگر ایسا ہوا تو پھر منتاش اماری لیے انتہائی قیمتی ثابت ہوگا اور اگر اس نے ایسا کر دکھایا تو میں اسے اپنا بڑا بائی جان کر اس کی عزت اور خدمت کروں گا تموچن کے اس جواب پر یہ سوگائی خواموش رہا پھر وہ تیزی سے اپنے گھوڑوں کو اپنے مسکن کی طرف دوڑاتے رہے اپنے مسکن میں پہنچ کر یسوگائی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عرب تاجر قرطیس بن تمر سے سارا تجارتی سامان خلید لیا اور قرطیس بن تمر اسی روز وہاں سے اپنے کاروان سمیت جنوبی سرزمینوں کی طرف پہ پوچھ کر گیا تھا اس کے بعد جب وہ دونوں باپ بیٹا اپنے خیمے کے پاس آئے تو ان کے انتظار میں تموچن کی ماں اولون اور اس کے بائی خیمے سے باہر گڑے تھے قبل اس کے کہ کوئی بات کرتا ایک طرف سی میولی باکتہ ہوا آیا اور یسوگائی کے قریب آ کر کہا اے سردار گو میں کل کے مقابلے میں ہار گیا تھا لیکن آج میں صرف راز ہوا ہوں اور وہ اس طرح کے میرے ہان لڑکا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام مکھولی رکھا ہے اور اس کی میں ایسی تربیت کروں گا کہ بڑے بڑے طاقتور زور آور اور بے مثل تیغزن بھی اس کا سامنا کرتے ہوئے خافزدہ ہو جایا کریں گے یسوگائی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں تمہیں بیٹے کی پائدائش پر مبارک بپا دیتا ہوں اس خوشی میں تجھے میں اس سامان میں سے ایک بہت بڑا حصہ دوں گا جو میں نے آج ہی عرب تاجر سے خریدا ہے یسوگائی خاموش ہوا تو اس کی بی بی نے پوچھا جس کام کیلئے گئے تھے اس کا کیا ہوا کیا اس ترک منتاش کا مقابلہ تائیجوتوں کے نیلے ریچ سے ہوا اگر ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا غلط ثابت نہیں ہو سکتے وہاں تائیجوت قبیلے کے اندر منتاش نے میرا دل خوش کر دیا منتاش نے لمحوں کے اندر اس نیلے ریچ کو اپنے سامنے زیر کر لیا اور وہیں مقابلے کے پنڈال میں ہی عرب تاجر قرطیس بن تمر نے اس کا نکاح تائیجوتوں کے سردار تارغاتائی کی بیٹی جوبانی سے کرا دیا منتاش اس وقت تائیجوتوں کے اندر ہے اور جوبانی اب اس کی بیوی ہے بولو ان تو جانتی ہے میں نے اسے اپنا بیٹا کہا ہے اور اب تیرے بیٹے تموچن نے بھی اسے اپنا بڑا بائی تسلیم کر لیا ہے مستقبل قریب میں تو دیکھے گی یہی منتاش ہمارے کام آئے گا منتاش کی اس قدر تعریف سن کر میولی رشک اور حسد سے جلتا ہوا چپ چاپ وہاں سے چلا گیا بولو نے ایک آح برتے ہوئے کہا کاش میں بھی اس مقابلے کے وقت وہاں ہوتی اور دیکھتی کہ اس جوان نے کیسے نیلے ریچ کو زیر کر لیا اور جوبانی جیسی حسنی لڑکی کو حاصل کیا اب تو میں یہ خواہش کرنے لگی ہوں کہ کاش میرے بیٹوں میں سے بھی کوئی اس ترک منتاش جیسا ثابت ہو یسوگائی نے گہری مسکرہت سے کہا تُو نے یہ بات ایک گہری اور لمبی آخ برکر کیوں کہی اب جبکہ میں منتاش کو اپنا بیٹا اور تموچن نے اسے اپنا بڑا بائی تسلیم کر لیا ہے تو تم بھی منتاش کو اپنا ہی بیٹا جانو میں اس کی نسبت سے اپنی ذات پر فخر کرنے لگا ہوں اولو نے اس بار مطمئن انداز میں کہا یقیناً میں منتاش کو اپنا بیٹا ہی جانوں گی پر تم لوگ منتاش اور جوبانی کو اپنے ساتھ جہاں تلا تھے یسوگائی نے کہا نہیں اسے یہاں لانے کی ضرورت نہ تھی اس طرح تو میرا سارا بنا بنایا کام ہی بگڑ جاتا وہ وہیں رہے گا اور وہاں رہ کر تائیجوتوں کے خلاف ہمارے لئے کام کرے گا اگر اسے یہاں لیا جاتا تو تائیجوت اس کی طرف سے مشکوک ہو جاتے اس پر بروسہ نہ کرتے اور ہمارے لئے منتاش کو کچھ نہ کر سکتا جس کی ہم اس سے امید کرتے ہیں میں نے منتاش سے ایسی امیدیں وابستہ کی ہیں جو اس سے پہلے کوئی بھی پورا نہ کر سکا یسوگائی ذرا رکھا پھر اس نے تموچن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تموچن میں اگر قبل از وقت ہی مر جاؤں تو میرے بعد تو منتاش کا خیال رکھنا وہ تائیجوتوں سے تیری حفاظت کرے گا اور تیری عزت اور تیرے وقار کا باعث بنے گا تموچن نے گردن جکاتی ہوئے کہا اے میرے باپ میں ایسا ہی کروں گا جیسی امیدیں آپ مجھ سے وابستہ کر رہی ہیں پھر وہ سب مطمئن سے اپنے یورت میں داخل ہو گئے اس واقعے کو دو سال گزر گئے ایک روز یسوگائی اور تموچن اپنے یورت کے ایک حصے میں بیٹے تھے اور ایک ستار نواز جس کا نام ارغون تھا دونوں باپ بیٹے کے سامنے ستار بجا رہا تھا اچانک ارغون نے ستار بجانا بند کر دیا کیونکہ یورت میں دو آدمی داخل ہوئے تھے ایک میولی تھا اور دوسرا کوئی اور منگول نوجوان تھا یسوگائی کی طرف دیکھ کر اس منگول جوان نے کہا اے سردار میں آپ کے لئے دو اچھی خبریں لائے ہوں پہلی یہ کہ ترک جوان منتاش جسے آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے اور جس نے نیلے ریج کو چھت کر کے تائجود قبیلے کے سردار کی بیٹی جوبانی سے شادی کر لی تھی اس کے ہاں لڑکا ہوا ہے میں اسے دیکھ کر آیا ہوں یہ نو مولود لڑکا جسمانی ساخت میں اپنے باپ جیسا اور اپنی ماں کی طرح حسین ہے اس بچے کے نانا یعنی تائجود قبیلے کے سردار تارغتائی نے اس کا نام یسوتائی رکھا ہے اے سردار اس بچے کا نام تمہارے نام سے ملتا جلتا رکھا گیا ہے اس لیے کہ تم ہی نے جوبانی کے لیے منتاش کو تلاش کیا تھا اور پھر تم نے منتاش کو اپنا بیٹا بھی کہا تھا لہٰذا وہ لوگ تمہیں منتاش اور جوبانی کے اس بچے کا دادا سمجھتے ہیں منگول سردار یسوگائی خوشی میں اپنی جگہ پر جنگتا ہوا اٹھ کڑا ہوا اور کہا ہاں میں اس بچے کا دادا ہوں بھوگدو کی قسم میں خوش قسمت ہوں یہ بچہ بڑا ہو گیا تو میں اس کی پرورش خود کروں گا پھر یسوگائی دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس جوان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا پر تو نے تو مجھے دو اچھی خبریں سنانے کو کہا تھا وہ دوسری خبر بھی تو کہو وہ کیا ہے اس جوان نے جواب دیا اے سردار ہماری شمال مغرب میں بسنے والے تین قبائل کو چھوڑ کر چوتھی قبیلے کے پاس کوئی نیا اور گمنام و خانہ بدوش قبیلہ اترا ہے اس قبیلے کے سردار کا نام منلیق ہے منلیق کے سات بیٹے اور ایک بیٹھی ہے ان سات بیٹوں میں سے ایک کا نام طب تنگری ہے وہ جادوگر اور سری علوم کا ماہر ہے میں اسی بھی دے کر آ رہا ہوں اس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ طب تنگری کی روح جب چاہے جسم کو چوڑ کر عالم ارواح میں داخل ہو سکتی ہے اور یہ کہ اسے مستقبل کی باتیں جاننے کا ملکہ بھی حاصل ہے بہت عرصہ بعد کوئی ایسا جادوگر اور ماہر ان سردامینوں کی طرف نامودار ہوا ہے یسوگائی نے اور زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے میرے قبیلے کے مخترم ترین مخبر تو نے دوسری خبر بھی کیا خوب سنائی ہے میں اور تموجن ابھی اور اسی وقت یہاں سے روانہ ہوں گے یسوطائی کی پائدائش کی خوشی میں ہم منتاش اور جوبانی کے لیے تحائف لے کر جائیں گے اور پھر وہاں سے واپسی پر اجنبی جادوگر تپ تنگری جس کا تم نے ذکر کیا ہے اس سے بھی مل کر آئیں گے میں کوشش کروں گا کہ اس اجنبی قبیلے کو میں اپنی سردامینوں میں آباد ہونے کیلئے آمادہ کرلوں اس طرح ہم تپ تنگری کے علوم سے بھی مستفید ہو سکیں گے یسوگائی ذرا رکھا پھر وہ زور زور سے اپنے بیوی کو پکارنے لگا اولون اولون با کر اس طرف آؤ توڑی ہی دیر بعد اولون اور یسوگائی کے بیٹے اور بیٹیاں باگتے ہوئے خیمے کے اس خصے میں داخل ہوئے یسوگائی نے انہیں مخاطب کرتے ہی کہا اولون سنو میں دادا اور تو دادی ہو گئی ہے میں اور تموچن ابھی اور اسی وقت یہاں سے تائجوت قبیلے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں وہاں منتاش اور جوبانی کے ہاں لڑکا ہوا ہے اور میرے نام کی نصفت سے اس نو مولود بچے کا نام یسوتائی رکھا گیا ہے اولون تو ایسا کر کہ میرے اور تموچن کے گھوڑوں کی خرجینوں میں کپڑے اور دیگر تحائف ڈال دے جو ہم منتاش اور جوبانی کو جا کر دیں گے ساتھی یسوگائی نے اپنی دوسرے بیٹوں تموجو، قصار اور ملکوتی کو مخاطب کرتے ہی کہا میرے بچوں تم تینوں میرے اور تموچن کے گھوڑوں پر زینے ڈال کر تیار کر دو تاکہ تمہاری ماں ان کی خرجینوں میں وہ تحائف بڑھ دے جو ہم وہاں دیں گے اور پھر ہم یہاں سے کوچ کریں گے تموجو، قصار، ملکوتی، فوراں خیمے کے اس قصے سے باہر چلے گئے اور یسوگائی کو اولون نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا میں بھی تم دونوں کے ساتھ نہ چلو کہ میں منتاش اور جوبانی اور ان کے بیٹے کو دیکھوں یسوگائی نے کہا میں اور تموچن تم ہی ضرور ساتھ لے کر جاتے لیکن ہم دونوں نے تائیجود کے علاوہ اس علاقے میں آنے والے ایک اور نئے قبیلے کی طرح بھی جانا ہے اس قبیلے میں ایک جادوگر ہے جو مستقبل کے احوال بتاتا ہے میں اور تموچن اس سے ملیں گے اس لئے ان حالات میں تمہارا ساتھ جانا نادرست ہے ہاں چند دن بعد ہم پھر منتاش اور جوبانی کے پاس جائیں گے اس موقع پر تم بھی ساتھ چلنا بلکہ ہم ان دونوں کو اور ان کے بچے کو کچھ دنوں کے لئے یہاں اپنی قبیلے اور اپنے یورت میں لے کر آئیں گے تاکہ وہ کچھ دن ہمارے پاس پھر رہ لیں اس طرح تم جی بڑھ کر ان تینوں کی خدمت کر لینا اولون مطمئن سی ہو کر باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد یا سگائی اور تموچن تاییود قبیلے کی طرف پوچھ کر گئے منتاش اور جوبانی اپنی خیمے کے ایک کمرے میں اپنی نو مولود بچے یا سوتائی کے پاس بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ دیر سی عمر کی ایک عورت اندر داخل ہوئی اور ان دونوں کو مخاطب کر کے بولی منگولوں کا سردار یا سگائی اور اس کا بیٹا تموچن تم لوگوں سے ملنے کے لئے آئے ہیں اور اس وقت باہر اپنے گھوڑوں کے پاس کڑے ہیں منتاش فوراں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور جوبانی سے مخاطب ہوتی ہوئے اس نے کہا تم بیٹھو میں ان دونوں باپ بیٹے کو اندر لاتا ہوں انہیں یقیناً یا سوتائی کے پائدائش کی خبر ہوئی ہے تب ہی وہ ملنے کو آئے ہیں پھر منتاش تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا منتاش نے دیکھا یا سگائی اور تموچن خیمے سے باہر کڑے تھے اور ان دونوں کے گھوڑوں کو تیجوت جوانوں نے ایک طرف باندھ کر چارہ ڈھال دیا تھا جبکہ تیجوت قبیلے کا سردار اور جوبانی کا باپ تارغاتائی ان کے ساتھ کڑا مہوے گفتگو تھا منتاش بھاگ کر آگے بڑا اور ان دونوں باپ بیٹے سے بغلگیر ہو کر بڑی گرم جوشی سے ملا پھر وہ دونوں کو ساتھ لے کر اندر آیا تارغاتائی بھی ان کے ساتھ ہی تھا جب وہ جوبانی کے پاس آئے تو وہ ان کو دے کر اٹھڑی ہوئی یسوگائی نے آگے بڑھ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تموچن نے وہ چربی خرجین جو اس نے اپنے کندے پر اٹھا رکھی تھی جوبانی کے سامنے رکھ دی اور کہا آئے میری بہن میں منتاش کا بھائی ہوں اس خرجین میں وہ کپڑے اور دیگر تحائف ہیں جو میری ماں نے تم لوگوں کے لیے بیجے ہیں پھر تموچن نے جوبانی کے پہلو میں لیٹے ہوئے بچے کو چھوما اور کہا اے یسوگائی میں تیرا چچا ہوں میری خواہش ہے کہ تُو جلد بڑا ہو جائے پھر میں تجھے گھر سواری اور جنگ کے دوسرے فرون سکھاؤں میں خوش قسمت ہوں کہ میں اپنی جوبانی کے عوائل ہی میں چچا بن گیا ہوں منتاش جوبانی یسوگائی اور تارغاتائی تموچن کی بچے کے ساتھ اس کبتگو پر ہنس رہے تھے تموچن جب خاموش ہوا تو یسوگائی نے جوبانی اور منتاش کو مخاطب کر کے کہا اے میرے بچوں میری بیوی اولون بھی میرے ساتھ آنا چاہتی تھی پر میں نے ہی منع کر دیا کیونکہ یہاں سے واپسی پر ہمیں ایک اور قبیلے سے بھی ہو کر جانا ہے لہٰذا میں اور تموچن اسے اپنے ساتھ نہیں لائے وہ منتاش کو چونکہ اپنا بیٹا سمجھتی ہے اس لئے اس تصور سے ہی وہ خوش ہے کہ وہ دھادی ہو گئی ہے اس کی خواہش ہے کہ تم دونوں کبھی اپنے بچے کو لے کر اس کے پاس آؤ کیا تم تینوں وہاں چل کر چند دن اس کے پاس رہو گے جوبانی نے کہا ہم ضرور وہاں چلیں گے اتنے میں تارغاتائی کا ایک خادم اندر آیا اور اس نے یسوگائی اور تموچن کو گھوڑی کے دودھ کو سڑا کر بنائی ہوئی شراب پیش کی جو وہ دونوں بڑی رغبت سے پھی گئے پھر یسوگائی نے تارغاتائی سے پوچھا اے تارغاتائی تمہیں تو کوئی اعتراض نہ ہوگا یہ دونوں میہ بیوی اپنے بچے کے ساتھ میرے قبیلے میں جائیں قسم بوگدو کی میری بیوی اولون انہیں دیکھنے کی بہت فائش مند ہے تارغاتائی نے کہا مجھے کیا اعتراض ہوگا بلکہ منتاش کی وجہ سے تو میرا اور تمہارا قبیلہ اس خط تک ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہیں یسوگائی نے پھر منتاش اور جوبانی سے کہا میں تم دونوں کا ممنون ہوں کہ تم نے اپنے بچے کا نام میرے نام کے نصفت سے یسوطہ ہی رکھا ہے اب یہ میرا پوتا اور میرے بیٹے تموچن کا بتیجہ ہے میں اس کا ایسی ہی خیال رکھوں گا جیسے تموچن کا رکھتا ہوں اور میرے بعد تموچن اس کا ایسی ہی خیال رکھے گا جیسے یہ میرا رکھتا ہے اس کے ساتھی وہ اٹھ کڑا ہوا اور کہا اب میں اور تموچن چلتے ہیں کہ ہم دونوں نے ایک ضروری کام سے ایک دوسری قبیلے میں بھی جانا ہے چند دن بعد ہم تم تینوں کو لینے آئیں گے منتاش اور جوبانی نے یسوگائی اور تموچن کو کچھ دیر اور رکھنے کو کہا لیکن وہ دونوں با پیٹے پھر آنے کا کہہ کر یورت کے اس قصے سے نکل گئے ساپہر کے قریب یسوگائی اور تموچن اس اجنبی قبیلے میں داخل ہوئے جس کا ذکر ایک مخبر نے ان سے کیا تھا انہوں نے دیکھا کوہستانوں کے دامن میں دھور دھور تک اونٹ اور یاک اور رنڈیر کے چمڑے سے بنے ہوئے خیمے نصب تھے یسوگائی اور تموچن ایک خیمے کے پاس کڑے ایک جوان کے پاس آئے اور اپنے گھوڑے پر بیٹے ہی بیٹے یسوگائی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا میں منگولوں کا سردار یسوگائی ہوں اور یہ میرا بیٹا تموچن ہے میں تمہارے قبیلے کے سردار منلیق سے ملنا چاہتا ہوں کیا تم اس کے خیمے تک میری رہنمائی کروگے اس جوان نے جواب دیا میں منگولوں کے سردار کو سلام کرتا ہوں میں ضرور اپنے سردار منلیق تک آپ دونوں کی رہنمائی کروں گا پھر وہ جوان حرکت میں آیا آگے بڑھ کر اس نے یسوگائی کی گھوڑے کی باک پکڑی اور ایک طرف چل دیا چمڑے کے ایک بہت بڑے اور دہرے خیمے کے پاس وہ جوان رکیا پھر اس نے یسوگائی سے کہا بس یہی ہمارے سردار منلیق کا خیمہ ہے آپ تھوڑی دیر یہاں رکھیں میں سردار کو آپ کے آنے کی اطلاع کرتا ہوں یسوگائی اور تموچن اپنے گھوڑوں سے اتر کھڑے ہوئے اور وہ جوان اس خیمے میں داخل ہو گیا چند ہی ثانی و بعد ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص خیمے سے نکلا اس کے ساتھ ساتھ جوان بھی تھے وہ سب آگے بڑھ کر یسوگائی اور تموچن سے ملے پھر ڈھلتی عمر کے اس شخص نے یسوگائی کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز سے کہا میں اس قبیلے کا سردار منلیق ہوں اور یہ ساتھوں میرے بیٹے ہیں میں تم دونوں کو اپنے قبیلے کے اندر خوش آمدیت کہتا ہوں وہ جوان واپس چلا گیا جو یسوگائی اور تموچن کو وہاں لیا تھا اس طوران منلیق کا ایک بیٹا آگے بڑھا اور اس نے یسوگائی اور تموچن کے گھوڑوں کو خیمے کے قریب ہی بنائے گئے ایک چپر کی اندر باندھیا پھر وہ سب ان دونوں کو لے کر اپنے وسیع و عریض خیمے میں داخل ہوئے خیمے کے جس کمرے میں یسوگائی اور تموچن کو لیا گیا تھا وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کے ایک کھونے میں کچھی ملٹی سے بنا ہوا ایک آتشدان تھا جس کے اندر آگ روشن تھی اور کچھی ملٹی ہی کی ایک چمنی خوب بلند کر کے بنائی گئی تھی تاکہ آتشدان کا دھوان کمرے میں پیلنے کے بجائے باہر نکل جائے ایک طرح سے کمرے کا وہ آتشدان والا سارا حصہ کچھی ملٹی کا بنایا گیا تھا آتشدان میں چونکہ آگ جد رہی تھی اس لئے کمرہ خوب گرم ہو رہا تھا تھوڑی دیر بعد خیمے کے اس کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوئی جو یسوگائی اور تموچن کیلئے دودھ کے پیالے لے کر آئی تھی وہ لڑکی حسین و وزی اور پرکشش تھی اور ان دونوں کو دودھ کے پیالے تما کر وہ ایک طرق پو کر اور اپنے باپ منلی کے پاس بیٹھ گئی اس موقع پر تموچن نے اپنے باپ یسوگائی کی طرف کن اکیوں سے دیکھا پھر اس نے رازداری میں کہا اے میرے باپ میں نے اس لڑکی کو پسند کر لیا ہے کیا میں اسی اپنی بیوی بنا سکتا ہوں یسوگائی نے کہا میں خوش ہوا ہوں کہ تُو نے کسی لڑکی کو پسند کر لیا ہے پر یہ لڑکی ابھی صحیح طرح سے اور پھر پوری جوان نہیں ہوئی ابھی یہ کم سینے کے سرادوں پر کڑی ہے شاید اس کا باپ ابھی اسی بیاہ دینے پر رضا مند نہ ہو ہاں اگر یہ شادی ایک سال بعد ہو تو خوب رہے تموچن تم فکر مند نہ ہو میں مناسب موقع جان کر منلیق سے اس کے متعلق بات کروں گا یسوگائی اور تموچن نے یہ گفتگو رازاری کے ساتھ کی تھی لیکن منلیق اس کے بیٹوں اور خود اس کی لڑکی نے اس گفتگو کو سن لیا تھا پھر منلیق نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میری بیٹی ہے اس کا نام بورتائی ہے میں تم دونوں باپ بیٹے کی سارے گفتگو سن چکا ہوں میں اس عمر کو اپنے لیے خوشی اور نیک بختی کا باعث جانوں گا اگر میری بیٹی بورتائی منگولوں کے سردار کی بہو اور اس کے بیٹے تموچن کی بیوی بنے اس موقع پر بورتائی نے غور سے تموچن کی طرف دیکھا تموچن دراس قطعہ اور شانے ہموار تھے اس کی جلد گندمی گھوم سفیدی مائل تھی ڈھلی ہوئی پیشانی کے نیچے اس کی آنکھیں ایک دوسرے سے دور تھی لیکن ترچی نہ تھی اس کی آنکھوں کے تھیل نیلے بورے تھے اور اس کا خاشیہ سیاہ تھا لمبے سرخی مائل بال چھوٹیوں میں گندے ہوئے اس کی پیٹ پر پڑے تھے بورتائی نے چونکر تموچن کی طرف دیکھنا بند کر دیا کیونکہ خیمے کے اس کمرے میں اس کے باپ منلی کی آواز پھر سنائی دی اس نے کہا میں تموچن کے ساتھ بورتائی کے رشتے کو منظور کرتا ہوں آج کے دن کو میں اپنی لیے اچھا اور نیک شگون جانوں گا منلی کے اس پیسلے پر تموچن کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں بکر گئی تھی یسوگائی نے اپنی خوشی اور اعتمینات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے منلی کے میرے جی کو تم نے یہ فیصلہ کر کے خوش کر دیا ہے پر سن رکھو اب بورتائی تمہارے پاس میری امانت ہے اور ایک سال بعد میں اسے بیاہ کر لے جاؤں گا بورتائی شرم و حیاء کے باعث اپنے باپ کے پیچھے چھپی جا رہی تھی منلی نے پھر یسوگائی سے کہا اے منگولوں کے عظیم سردار بورتائی اب تموچن کی ہے تم جب چاہو اسے بیاہ کر اپنی ہاں لے جاؤ یسوگائی نے کہا اب میں اصل معاملے کی طرف آتا ہوں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں یہ بورتائی کی شادی کا معاملہ تو بھیس میں سے از خود نکل آیا ورنہ میں اس مقصد کیلئے نہ آیا تھا وہ تو بورتائی ہمارے سامنے آئی تموچن نے اسے دیکھا اور پسند کر لیا اور اس طرح یہ معاملہ تی ہو گیا پر میں تو ایک اور ہی کام کیلئے آیا تھا میں نے سنا ہے تمہارا ایک بیٹا جس کا نام ٹپ تنگری ہے میرے ایک مخبر نے یہ اطلاع دی تھی کہ ٹپ تنگری جادوگر ہے قدیم سیاح علوم کا ماہر ہے اور اس کی روح جب چاہے عالم ارواح میں داخل ہو جائے اور یہ کہ وہ ان جانے اور ان دیکھے دنوں کے حالات و واقعات بتاتا ہے میری چونکی تائجود قبائل سے قدیم اداو اور چپ کلش چلی آ رہی ہے اس لئے میں اپنے اور تموچن کیلئے یہ جاننا چاہوں گا کہ تائجود کے ساتھ آنے والے دنوں میں ہمارا کیا معاملہ رہے گا منلیگ نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میرا بیٹا ٹپ تنگری ہے تم نے اس کے متعلق جو سنا ٹھیک ہی سنا ہے ابھی یہ تمہیں اور تموچن کو آئندہ حالہ سے آگاہ کرے گا اپنے باب منلیگ کا اشارہ پا کر ٹپ تنگری اٹھ کڑا ہوا پھر بورتائی کو مخاطب کر کے اس نے کہا اے میری بہن میرا سامان تو لے کر آنا بورتائی اٹھ کر باہر نکل گئی تھوڑی دیر بعد وہ لوڑی اور پانی سے برہ ہوا مٹی کا ایک برتن اٹھائے ہوئی تھی اور اس کے بازوں سے ایک تیلی سی لٹک رہی تھی موسیقی